جیسے پاکستان میں ایک گورنمنٹ کا ملازم ہے وہ ریٹائر ہوتا ہے اس کو ریٹائرمنٹ میں دس لاکھ روپے دیے جاتے ہیں تو اب اس کے پاس مسئلے مسائل کافی ہیں پریشان ہے گھر جلانا ہے اور اس کے پاس اتنی طاقت اور اتنی استعداد نہیں ہے کہ وہ پیسوں سے کاروبار کر سکے کیونکہ دس لاکھ میں تو کوئی کاروبار نہیں ہو سکے گا تو لوگ عمومن کرتے یہ ہیں کہ بینک میں پیسے رکھوا دیتے ہیں تو بینک ان کو میبی ٹین تھاؤزن یا نائن تھاؤزن روپیز دیتے ہیں منتلی ایز اینٹریسٹ تو اس صورت میں کیا اسلام کے ہے کہ یہ تو جائز نہیں ہے لیکن دیدان صورت تو بہرحال جائز نہیں ہے جو بھی فکس اماؤنٹ تمہیں ملتا ہے کسی بھی رقم پہ چاہے وہ گورنمنٹ کو دے رہے ہو یا نہیں دے رہے اس پہ نہیں ہے بعض لوگ جو ہیں خیال کے مالک لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حکومت کو دے کے کر رہے ہو کیونکہ حکومت ان کو اپنے ڈیویلپنٹ اخراجات پہ کر رہی ہوتی ہے اس کے بدلے میں تمہیں دیتی اس ڈیوی انٹریسٹ نہیں ہوتا ایک تو یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے جن کو ملتے ہیں ایسی طرح رقم ایک تو وہ پینشن بھی لے رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ خرچ تو ان کا اس سے چڑھ رہا ہوتا ہے دوسرے اب یہ رقم رہے گی اس کی انویسٹمنٹ کیسے نہ کرنی ہے کسی نے اتنے کیلبر کا آدمی کوئی نہیں ہوتا ہے باز ہوتی نہیں صلاحیتیں ان کے لیے ایک بانڈ کی سکین ہے وہ جائز ہے جو گورمنٹ لیتی ہے بانڈ لیکن فکس اماؤنٹ جہاں بھی آ جاتا ہے وہاں سوچنے والی بات ہے لیکن اس نظام میں بھی بزید سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے کیونکہ ایک دفعہ مسلم علیہ السلام سے بھی اس نے سوال کیا تھا ہم نے فرمایا کہ اس میں نئے اجتہاد کی ضرورت ہے یعنی کہ دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح اس کو ہم نے لیکن وہ اجتہاد ایسا ہونا چاہیے جو کسی انٹریسٹ کی تعریف میں نہ آتا ہو تو یہ حکومتوں کا عام ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کس طرح ان کی پیسے کی انویسٹمنٹ سکیمیں رائج کی جائیں اور اس احتیاط کے ساتھ کی جائیں کہ اس میں انٹریسٹ انوال نہ ہو حضور جیسے انہوں نے ابھی اسلامی بینکنگ انٹریسٹ کر آئی ہے اسلامی بینکنگ جو ہے نا اصل میں وہ شوگر کوٹڈ قسم ہے انٹریسٹ ریٹ کی اصل میں تو یہی ہے نا کہتے ہیں کہ ہمیں انٹریسٹ نہیں دے رہے لیکن فکس اماؤنٹ تو ہوتا ہے پاکستانی مسئلہ لیکن انہوں نے اب بینکوں میں یہ کیا ہے اس کو فکس اماؤنٹ نہیں کہتے پروفٹ لسٹ آہ پروفٹ لسٹ آہ سیونگ سکیم ہو جائے بھی ایک طرح کا سوچنے والی بات ہے کہ جائز ہے کہ نہیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے لیکن ایک واضح طور پر جو سعود ہے وہ بارحال منع ہے اس کے لیے کیا طریقے ان اختیار کرنے چاہیے ایک لمبا مضمون ہے اس پر سوچنے کی ضرورت ہے ایکانومیس کو بیٹھ کے مسلمانوں کو چاہیے کہ سوچیں اور نکال لیں اس کا حل ٹھیک لیکن اس کے لیے دیکھو نا اگر کوئی نہیں کر سکتا اس کے لیے بانڈز کی سکیم ہے اور بعض اور سکیمیں ایسی ہیں جو جس پہ انویسمنٹ کی جا سکتی ہے اور پھر پیسہ ویسے بھی لگایا جا سکتا ہے دوسروں کے ساتھ کسی کالوباری آدمی سے اگر امانداری ہو معاشرے میں جی تو اس طرح کی سکیمیں ہوگی ایک جگہ انویسمنٹ کی ہے تو وہاں پروفٹ لاؤس پہ دوسرے کے ساتھ انویسمنٹ کیا جا سکتا ہے پاکستان میں تو اس طرح سے کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی کسی کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے نہیں دیارے یہاں دیکھ لو اصل میں کرپشن کا پتہ لگتا ہے جب جہاں کرائیسز ہو جہاں جو ایکانومی ہے یا معیشت ہے وہ اوپر نیچے ہو رہی ہو سٹیبلیٹی نہ ہو سورپت کا امکان ہو تبھی آدمی کہتا ہے نا جو مجھے آیا ہے وہ کھا جو ہاں اندھے کی طرح ہاں اندھے کی طرح مسئلت پڑی ہوتی ہے سنا ہے نا وہ ایک اندھا تھا اس کی دعوت ہوئی تو وہ اپنے ساتھ لے گیا دوسرے آدمی کو بھی اور اس نے کہا کہ جب کھانا شروع ہو تو تم مجھے ہلکی سی کونی مار دینا تاکہ میں ابھی کھانا شروع کر دوں ہاں تو وہ غلطی سے جو اس کا آدمی جس کو لے گئے گیا تھا جو کھانا آگے آیا ابھی کھانا شروع نہیں ہوا تو وہ غلطی سے اس نے کہیں بازو جل آیا تو کونی لگ گئی تو اندھے نے پکڑا سب اپنے سامنے جو کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہے انہیں اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا ہاں وہ آدمی جو ساتھا تھا وہ اس نے دور سے کونی ماری بول بھی نہیں سکتا تھا امان بیٹھے ہوئے تھے وہ اندھے سمجھے کہ لوگ تیزی سکھا رہے ہیں اس نے اور زور سے کھانا شروع کر دیا اس پہ اور وہ شروع کر دیا وہ اس نے اور زور سے کونی ماری دو دفعہ تو کہتا ہے اس کو کیا مسئیبت ہی پڑ گئی اتنی لوگ تیزی سکھا رہے ہیں تو وہاں تو مسئیبت پڑی ہوتی ہے جب بھی کرائیسز آتا ہے تو یہاں جب یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے اب یہ جو بڑے بڑے اماندار بنتے تھے آپ ان کو پتہ لگ رہے ہیں نا کس طرح پیسے لے کے کوئی سو بلین لے کے دوڑ گیا کوئی اتنے ملین لے کے دوڑ گیا تو اب امانداری کہاں گئی اس کا اصل میں تو جب محول پیدا ہوئے تو پتہ لگا کہ کتنے اماندار ہیں لیکن بارحال اس کے خلاف واضحیں بھی ہیں اٹھ بھی رہی ہیں بیسے تو آج کل دس لاکھ تو کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں دس لاکھ تو عام آدمی کو بھی مل جاتے ہیں پنشن کے پاس تو وہ چھوٹا موٹا دکان جو ہے چھوٹی سے کھول لیتے ہیں لوگ اس کی بعض ایسی انویسمنٹس ہیں جو کی جاتی ہیں وہاں لیکن بارحال اگر حکومتیں اماندار ہوں تو ایسے ذرائع پہ دکیئے جا سکتے ہیں کہ چھوٹے آدمیوں کو بھی موقع مل سکیں انویسمنٹ کرنے کے ہاں کرپشن اتنی ہے کہ حد کوئی نہیں اگر مثلاً پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ اگر اماندار حکومت ہو تو پاکستان کے اتنا پوٹینشل ہے ریسورسز بھی ہیں کہ پانچ چھے گری ملکوں کو کھلا بھی سکتا ہے اس کی اگری کلچر میں ڈویلمنٹ بڑی ہے انڈسٹری میں ہو سکتی ہے ہاں رورل ایریا جو ہے دیاتی علاقہ جو ہے اس کا جو انفلکس شہروں کی طرف آتا ہے اس کو روکنے کے لئے وہاں ہی کارٹیج انڈسٹری کو ڈویلمنٹ کیا جائے ہاں اور ہاں وہ اپنے اپنے علاقے میں رہیں گے ایک تو اپنی ہم کی جو گاؤں ہیں چھوٹے جگہ ہیں ان کا اپنا انفرسٹرکچر ڈویلمنٹ ہوگا ہاں پانی بجلی فون ویرہ بھی سو گلتے ہوں گے اس وجہ سے کہ وہاں چھوٹی سی کارٹیج انڈسٹری ہے چھوٹے کام ہو رہے ہیں پھر اس علاقے میں اگری کلچر بھی ڈویلمنٹ ہوگی اس وجہ سے کہ لوگوں وہیں بیٹھے ہوں گے اپنے اس طرح بھی توجہ دے سکیں گے اور شہروں کا بوجھ کام ہو جائے گا اتنی لیبر کی تمہیں ضرور جتنی چاہیے اتنی آئے گی وہاں یا خود لے کر آو گے جی تو انڈسٹریل ایریاز ایسے باز ڈویلمنٹ کیا جا سکتے ہیں جہاں سے تم لے کے لے گیا اور پھر یہ نہیں ہے کہ سارے آ کے شہر میں سو جائیں اس کے بعد کوئی لکھوں آدمی جائیں وہ فٹ پاتھ سو رہے ہوتے ہیں لاہور میں دیکھو تم یا داتا دربار پر سو رہے ہوتے ہیں جا کے وہاں جا کے کھانا کھا لیا سو گئے فٹ پاتھ پر بس موج ہو گئی جی تو ٹھیک ہے کچھ نشائی اور ایڈکٹ قسم کی لوگ بھی ہوتے ہیں جو سرائے یہاں بھی ہیں جی پائپوں کے اندر پلوں کے اندر سو رہے ہوتے ہیں جی انگستان میں بھی تم دیکھو گئے ہاں جی شراب پی کے یا نشہ کر کے یا وہ جو تمہارے جو جو ہوتا ہے کودہ کے ڈھیر ہویا ویسٹ ہوتی ہے یا ڈسٹ پنز لوگوں کے ہوتے ہیں اس میں سے کھول کھول کے وہ بھنے کھانے کی چیزیں بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ تو نشائیوں کی بھی نشائیوں کی بات ہے لیکن عمومی طور پر جی اگر اس طرح ہو تو ایسا ڈیولپ کیا جا سکتا ہے ان علاقوں میں لیکن شرطے کے رنگوں میں بھی اماندار ہوں حضور ہمارے پاکستان کے جو امران ہیں ہاں ان کی باہر کی دنیا کی جو انہوں نے پینکوں میں پیسے سیف کر کے رکھیں وہ ہی اگر وہ ایسا کیپٹل جو جو وہ کھا چکے ہیں پیسہ ہاں وہ ہی واپس کر دیں ہم تو کوئی کہیں رکھے ہوئے ہیں جی اور امیر جو پاکستان میں امیر اور غریب کا گیپ ہے وہ بہت بہت سی ہوتا جا رہا ہے اگر کہتے یہ ہیں ابھی تک یہ کہتے رہے کہ جی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بڑی ہو رہی ہے اور بڑا پیسہ انویسٹ ہو رہا ہے اور غریب جو ہے نو وہ آہستہ آہستہ جب یہ ڈیولپمنٹ پوری ہو جائے گی جی تو پھر ٹرکل ڈاؤن ہو جائے گا پیسہ اب نیچے غریبوں کو بھی آ جائے گا نیچے بھی چلا جائے گا لیکن جب ایک حکومت ختم ہوئی دوسری حکومت آئی تو پتہ لگا کہ سٹیٹ بین کے پاس پیسہ ہی کچھ نہیں ہے کئی کئی ملین ڈالر کا تیل کا پیسہ دینا تھا پھر جو نئی حکومت آئی ہو جگئے سعودی عرب حکومت کے پاس کہ ہمیں تیل معاف کر دو پچھلے پیسے اور تھوڑا سا تیل دے دو یا لانگ ٹرم آسانی حصولتیں پیدا کر لو تو یہ چیزیں ہیں اصل تو ایمانداری چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس لئے مومن مومن کا لفظ استعمال کیا ہے کئی جگہ کہ پہلے مومن تو بنو اور یہ لوگ جو ہیں ان لوگ اس انٹریس ریٹ پہ اتنا نقصان نہیں پہنچے گا یا اتنا مسلمانوں کو پہنچے گا کیونکہ یہ گو ان کو نقصان پہنچ رہا ہے اور پہنچے گا اور اس کی وجہ سے ان کو اس طرح بھی پہنچ رہا ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں ان کے پاس پیسہ ختم ہو گیا تھا مثلا انہوں نے بزنسمنٹوں سے پیسہ لی آیا ہے بڑے بڑے لوگوں سے اور وہ کون تھے وہ اپنے ان کے اپنے ویسٹرین انٹریس سے انہوں نے ان شرطوں کے اوپر پیسہ دیا حکومتوں کو جنگ لمبی کرنے کے لیے پھر دوسروں کے ہاتھ میں کھلونا بن جاتا ہے اب یہ جو فساد آج کل پیدا ہوا ہے اسرائیل اور فلسطین کا یہ اسی کا نتیجہ ہے نا کہ جو پیسہ کھایا تھا ہم لوگوں سے یوں کاروباری لوگوں سے یا دوسروں سے اس کے نتیجے میں پھر وہاں فلسطین بسایا گیا یا اسرائیل بسایا گیا پھر آگے ایک نیا پسات کی جگہ گھر کھل گیا تو اپنے وہ اپنے طور پر ایک ویشل سرکل میں ایک اس میں سائیکل میں آ چکے ہیں جہاں سے ان کو بھی نہیں پتہ لگ رہا کس طرح نکلیں گے لیکن سود میرے نزدی کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کہتا ہے کہ تو میں نہیں کھانا اس لئے مومنوں کو بارحال جیدہ نقصان پہنچے گا وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں اور آن سلام پہ ایمان لانے والے ہیں یہ لوگ پھر شاید نکل آئے ہیں تھوڑی دیر بعد لیکن مسلمان اس میں پھستے چلے جائیں گے اور اب مسلمانوں کا یہ پیسہ بہت سارے آئل ملکوں کا وہ انہوں نے امریکہ میں انویسٹ کیا ہے بینکوں کو دیا اس شرط پہ کہ وہ ان کو انٹریسٹ دیتے رہیں گے پیسہ اتنا تھا کہ ان کو پروائی نہیں تھی آئل آ رہا ہے پیسہ ہر ایک ہر ایک جو پرنس ہے اس میں اپنا اپنا اپنے اپنے اس کی آئل فیلڈ ہیں جی تو وہ جب آگے جب انہوں نے دیا بینکوں کو بینکوں نے آگے انویسٹ کر دیا کھلا بغیر شرطوں کے اب یہیں دیکھ لو تم لوگ پہلے گھروں کی مورگج لیتے تھے تو پانچ پرسنٹ اپنے پاس سے دیتے تھے اور باقی نائنٹی فائی پرسنٹ بینک دے دیتا تھا آٹھ دہ ہزار پاؤنڈ ہر ایک نے گھر خرید لیا جی دہ ہزار پاؤنڈ اب جاؤ بینک کہتا ہے پہلے تو لاؤنا ٹوئنٹی فائی پرسنٹ اپنا حصہ چاریس پچاس ساٹھ ستر ہزار ایسی ہزار پاؤنڈ لے کے آؤ پھر ہم دیکھیں گے ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے کہ نہیں تو میں ملے گا کہ نہیں اس کی وجہ سے جو ریال اسٹیٹ کی پراپرٹی کیمت وزیار کمی یہی ہوئی ہے نا جی انجسمنٹ نہیں گئی تو ایک اس طرح کا ایک چکر ہے شیطانی چکر کہ جس میں ساری دنیا با گئی ہے لیکن میرے مسلمانوں کو زیادہ نقصان ہوگا ٹھیک